بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی مشہور اور فیمس ٹول مارکٹ میں آ چکا ہے جس نے آتے ہی لوگوں میں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے کہ آپ اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کار اس ٹول میں کونسی ایسی خاص بات ہے جس سے آپ اپنی اس ویب سائٹ کو چلا سکتے ہیں دیکھیں آج ہم بات کریں گے اسلامی پائنڈا ویو سے کہ آپ ایک اسلامی ویب سائٹ یا بلوگ بنا کر چیٹ جی پی ٹی کا کیسے یوز کر سکتے ہیں ویسے تو چیٹ جی پی ٹی کا جو یوز کا طریقہ ہے پریکٹیکل پائنڈا ویو سے میں آرڈی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرا یہ چینل اسلامی گائیڈ آف لائف اسی چینل کو ویزٹ کریں اور یہاں پر آپ کو ایک مکمل پلی لسٹ مل جائے گی جو کہ ہے صرف چیٹ جی پی ٹی کے پائنڈا ویو سے ہے تو چیٹ جی پی ٹی کو آپ کیسے اس کو اسلامی پائنڈا ویو سے یوز کر سکتے ہیں اسلامی کام کرنا میرا اور آپ کا اولین ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کوئی اسلامی ویب سائٹ بنا دیتے ہیں اگر آپ کوئی اسلامی بلوگ بنا دیتے ہیں یا اگر آپ کوئی اسلامی ویڈیوز بنا دیتے ہیں یوٹیوب کے لیے انسٹراغرام کے لیے فیس بک کے لیے یا ٹک ٹو کے لیے وہ ویڈیوز یا وہ پوسٹ یا وہ ویب سائٹ یا وہ بلوگ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا اور وہ جو آپ کا کام کیا ہوا ہوگا اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایزے صدقہ جاریہ آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں اگر آپ اسلامی کام نہیں کرتے آپ اگر کوئی ویسے جو ہے نا کیجول کام دنیا کے لحاظ سے کر لیتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف فیدہ آپ کو اس دنیا میں ہی ہوگا لیکن آپ کو اس کا فیدہ آپ کو آخرت میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو صلح ہے اس کا جو معافضہ ہے اس کا جو پھال ہے وہ میرا اللہ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو عطا کر دے گا لیکن اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف یو سے ویڈیو بناتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے اگر آپ ایک بلوگ بناتے ہیں یا ایک ویب سیٹ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو آپ ایک نصیت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ایک واس کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کو اس طرح کی اسلامی ایڈیوکیشن دے رہے ہیں تو آپ اس ایڈیوکیشن کو حاصل کریں تو اس سے آپ کا دنیا میں بھی فیدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فیدہ ہوگا اب آپ نے اس ٹول کو اسلامی پوائنٹ آف یو سے یوز کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک سمپل ویب سیٹ بنا لینی ہے یا اگر آپ کو ویب سیٹ بنانے کے لیے انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک سمپل بلوگ بنا لینا ہے بلوگ آپ ورلڈ پردیکس پر بھی بنا سکتے ہیں اور یا اگر آپ اپنا بلوگ جو ہے نا وہ بلوگر ڈاٹ کام پر بھی بنا سکتے ہیں ان دونوں طریقوں سے آپ اپنا بلوگ بنا سکتے ہیں آپ نے وہاں پر بلوگ بنا لیا ہے اگر آپ کو بلوگ بنانا نہیں آتا تو انشاءاللہ نیکسٹ کچھ دنوں میں میں یہ بلوگر پر مکمل ایک کوروس اپلوڈ کروں گا آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ کو جانا وہ کوروس بھی مل سکے لیکن آپ اگر بہت جلدی ہے تو آپ جانا یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ اپنا بلوگ بنا سکتے ہیں یہ سمجھنے کہ آپ کا اگر بلوگ بن گیا ہے تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر قرآن کی تلیم فرام کرنی ہے حدیث کی تلیم فرام کرنی ہے اور فقہ کے مسئلے فرام کرنے ہیں روزمارہ کے جو شریع مسئلے ہیں ان کو فرام کرنا ہے آپ اگر ڈیلی بیس پر اگر ان پوسٹوں کو اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کے لئے یہ پوسٹیں صدقہ جاریہ بن جائیں گے تیسری بات یہ آجاتی ہے کہ سر ہمیں تو جائے نا کہ ہم نے اس مہاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے کتنے اصول ہیں اس کے لئے جو انا اخلاق کا کیسا ہونا چاہیے انسان کو اس کے لئے انسان کے عادات کیسی ہونی چاہیے اس کے لئے ہمیں زندگی میں اس مہاشرے میں کس مور پر صبر کرنا چاہیے کس مور پر صبر نہیں کرنا چاہیے کن چیزوں سے ہمیں برداشت کرنا چاہیے کن چیزوں پر ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ question already آ چکا ہوگا کہ سر آئیے چیزوں کے لیے ہمیں جو text کا مواد ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا تو اس کے لیے جو ہے نا میں یہ tool آپ کو بتاؤں گا یہ tool chat gpt کا ایک tool ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اگر آپ نے یہاں پر اگر آپ نے post اپنی share کرنی ہے کہ how to آپ یہ کہہ دیتے ہیں آپ اردو میں بھی اس سے بات کر سکتے ہیں وہ اردو میں بھی آپ کو اس کا جواب دے گا آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اسلامی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اس کو اگر آپ یہاں پر سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مکمبل ایک text بلوگ کے صورت میں آپ کو دے دے گا اور وہ text آپ جانا اس سے 300 words کا 500 words کا 1000 words کا یا پھر آپ 100 words کا بھی اس سے text لے سکتے ہیں وہ text آپ نے جانا وہاں سے جانا copy کرنا ہے اور آپ نے واپس آ جانا اپنے بلوگ کی ویب سائٹ پر وہاں پر آ کر آپ نے ایک simple سا image بنا دینا ہے بے شک اس کے اوپر صرف اتنا ہی لکھ دے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اسلامی طرز کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اتنا سا آپ نے text لکھ دے دینا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنا وہ image کو ساتھ upload کر دینا ہے نیچے آپ نے post کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ ایک post مکمبل ہو جائے گی اس طریقے سے جو ہے آپ مزید بہت ساری post upload کر سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے اپنی قرآن مجید جو ہیں ان کی وہ صورتیں ہیں جو ایک سو چودہ ان کو upload کر سکتے ہیں حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بہت سارے مسئلے ہیں ان کو آپ جانا وہاں پر upload کر سکتے ہیں آپ ایک مکمبل اسلامی طرز کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو جانا آپ اسلامی پوائنٹیویو سے چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس ویب سائٹ پر جتنی زیادہ آپ کی ٹریفک آئے گی اتنا ہی زیادہ آپ کو اس پر سواب ملتا رہے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور ضرور اچھی ہوگی آپ اس ویڈیو پر ضرور عمل کیجئے گا مجھے اور آپ کو اللہ اس کام پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ مجھے اجادت دیجئے گا اللہ حافظ